اللہم صلی على سیدنا محمد یا رب صلی وسلم دائماً آباداً على حبیبِ اور واقعات ایک ڈاکٹر صاحب نے سنایا کہہ رہے ہیں ایک شگر کا پیشنٹ تھا اس کو ہم نے منع کیا کہ نئی چینی کھانا تو کوئی صاحب آئے ہیں انہوں نے اس کے سامنے شربت کا گلاس رکھا بہت خطرناک پیشنٹ تھا وہ بہت اسرار کیا وہ نمازی بھائی تھے بہت اسرار کیا بھئی یہ پی لو یہ پی لو وہ کہہ رہے ہیں نہیں 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 مجھے شگر ہے جب انہوں نے زیادہ اسرار کیا نا اور کہا اللہ نے چاہا کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو کچھ نہیں ہوگا دیکھو صحابہ اکرام کا اللہ پہ توقل تھا انہوں نے دریہ میں گھوڑے دوڑا دیئے انہوں نے یہ بہت اہم واقع ہے اس کو بڑا سبق ملے گا اس سے انشاءاللہ آپ کو خاص طور پر دینداروں کے لئے سمجھنے کی چیزیں واقعہ ہے نا اللہ میں اکبال کا شیر بھی ہے کہ دش تو دش دریہ بھی نہ چھوڑے ہم نے کہ ہم نے تو صرف سہراؤں میں نہیں ہم نے تو دریہوں میں بھی کرامت کے طور پر نا گھوڑے دریہ میں چلا دیئے تھے صحابہ نے تو صحابہ نے کہا داڑی بھی تھی نمازی بھی انہوں نے کہا دیکھو صحابہ نے اللہ پہ توقل تھا دریہ میں گھوڑے چلا دیئے انہوں نے تو سامنے شکر ہے کوئی اقل مند بیٹھا ہوا تھا جس کچھ وہ کھلا رہے تھے نا پورا چینی کا شربت اس نے کہا دیکھو اگر وہاں پل ہوتا نا پھر اللہ دریہ میں گھوڑے نہیں چلتے وہ دوبنا تھا انہوں نے وہاں تو پل نہیں تھا اور مجبوری تھی جانا صحیح ہے نا پل ہوتا پھر صحابہ دریہ میں چلاتے پھر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ دریہ میں گھوڑے چلتے اللہ کہتا ہے پل ہے تو جاؤ نا یہ پل بنانے کا ٹائم ہوتا تو بھی نہیں جبکہ ہمیں دعود علیہ السلام سلیمان علیہ السلام کے واقعات میں کیا ملتا ہے اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو جب دنیا کا حکمران بنایا ہے تو اللہ نے اسباب اور وسائل بھی دیئے تھے ان کو وہ اسباب کیا تھے لوہا ان کے ہاتھ میں پھگلا دی اللہ تعالیٰ نے دعود علیہ السلام کو حکم دیا زرہیں بناو زرہیں اللہ کہہ دیتا کہ اے دعود تو زمین پر حکومت کرے گا لڑائی کرے گا زرہیں بنانے کی ضرورت نہیں ہے آیت الکرسی پڑھ کے ہر مجاہد پہ پھونک لگائی دم کیا دشمن کی تلوار چلے گی نہیں یہی چل رہے نا آج کل داماد انسان کا بچہ نہیں بن رہا آیت الکرسی پڑھ کے پھونکو اور اس کو جو ہے وہ تعویز کرا دو تو ٹھیک ہو جائے گا پوری دس دس سال دامادوں کے ٹھیک کرنے میں بیٹیوں کی زندگیاں تباہ کر دیں قرآن کیا کہتا ہے انخفتم اللہ یقیما حدود اللہ حدود اللہ پہ قائم نہیں رہ سکتے بھائی خلا لینے کی کوشش کرو اس پاگل سے دو تین موقع دے دیا ٹھیک ہونے ہیں کہ ہو گیا ٹھیک ہے نہیں تو اگر برائی اس قابل ہے کہ برداشت کے قابل ہے تو برداشت کرو بلاوجہ کر نہیں توڑنا چاہیے بالکل برداشت کے قابل نہیں ہے جان چھڑاؤ بھائی اس آدمی سے نا میں نہ جانتا ہوں نا ایسے لوگوں کو تیس تیس سال ہو گئے کہ نہیں جی اللہ کے ہاتھ میں دل ہیں اللہ جب چاہے گا میرے داماد کا دل چینج کر دے گا اس امید پہ تیس سال گزار دیئے اور بیٹی پاگل ہو گئی میں نے کہا تیس سال کے بعد آپ آ رہے ہو کہ خلا لینا ہے کہہ رہے ہیں بھائی وہ اللہ کے ہاتھ میں دل ہے تو میں نے کہا اللہ کے ہاتھ میں ہے پتا ہوتا کہ اگلے سال اللہ آپ کے دمات کو ٹھیک کر دیتا میں کہتا چلو ایک سال اور انتظار کر لو اللہ کے ہاتھ میں ہے لیکن گھمائے گا کہ نہیں گھمائے گا یہ اللہ نے نہیں بتایا بلکہ اللہ نے جو بتایا ہے اِنَّكَ لَا تَحْدِي مَنْ اَحْبَبْتَا آپ اس کو ہدایت نہیں دے سکتے جس سے آپ محبت کرتے ہو یہ تو حضرت ابو طالب کے بارے میں نازل ہوئی ہے کہ نبی کے چچا ایمان نہیں لائے تو نبی غمزدہ تھے اللہ نے فرمایا کہ آپ کو آپ جس سے محبت ہے ہدایت نہیں ملے گی اس کو ملے گی جس کو اللہ چاہے گا اور چاہے گا کس کو جو خود چاہے گا یہ بھی قرآن کہتا ہے جو خود چاہے گا اسی کو ملے گی جو خود نہیں چاہے گا تو بھئی چاہے نبی کا چچا بھی ہو نہیں ملے گی تو میں نے کہا بھئی نبی کے چچا کو نہیں ملی ہدایت اچھا نہیں من رہا نہ نان نفقہ دے رہا ہے وہ بے تہاشا مارتا پیٹتا ہے ٹورچر رہنی کر کر کے اس کو بیچاری کی زندگی بیڑا غرق ہو گیا میں نے کہا بخود ہی مر جائے گا تھوڑے دنوں میں کھولا کے تکلف کی ضرورت کیا ہے طلاق لینے کی کیا ضرورت ہے اسلام جو ہے نا وہ دقیانوسی نہیں سکھاتا میرے بھائی مسلمانوں نے ایسے ہی نہیں دنیا پہ حکومتیں کر لی ہیں دعود علیہ السلام کو اللہ نے دعود علیہ السلام قرآن کہتا ہے نا پوری دنیا پہ دعود علیہ السلام نے پوری دنیا نہ بھی ہو دنیا کے بہت بڑے حصے پر جو حکومت کی ہے تو قرآن کیا بتاتا ہے کیسے کی حکومت کیسے کی حکومت بھونکے لگا لگا کے قرآن ان کی عبادت کبھی تذکرہ کرتا ہے دن میں روزہ رکھتے تھے راتوں کو تحجد پڑتے تھے اس کبھی تذکرہ کرتا ہے یہ بھی ضروری ہے ورنہ ایک سیکولر فوج میں مجاہدین میں اور ایک مذہبی لوگوں میں کوئی فرق نہیں رہے گا اللہ کہتا ہے جب تم اللہ کی راہ میں لڑو گے کسرس سے اللہ کا ذکر کرو کیونکہ تم لڑ رہے ہو اللہ کی مدد پہ تو اللہ کوئی آد بھی تو کر رکھو نا لیکن ساتھ ساتھ اسباب اور وسائل بھی خاندانی طریقے سے استعمال کرنے ہیں تو اللہ نے دعود علیہ السلام کو کیا کہا زرہیں بنائے لوہیں کی اندازوں سے جوڑیں کہ کیسے اندازے کا مطلب کیا ہے کیونکہ جب زرہیں بنائی جاتی ہیں لوہے کے لباس جو جنگ میں استعمال ہوتے ہیں تو ظاہر ہے جس فوجی کے لیے جس مجاہد کے لیے بنوائی جا رہی ہیں اس کو لیٹنا بھی ہوگا اس کو بیٹھنا بھی ہوگا اس کو گوڑے پہ چلانگ لگا رہے کے بیٹھنا بھی ہے تو وہ مووے بلوں وہ مر سکیں آسانی سے تو اس کے لیے بہت ٹیکنیکل طریقے سے اس کو ایڈجیس کرنا ہے تو قدر کا مطلب اس کی ایڈجیسمنٹ بڑی خاندانی ہونی چاہیے نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ میں یہ بھی نہیں کہا کہ اللہ میانے کے زیرہیں بنائیں رسی سے جوڑ لینا یہ ایک تار نہیں ہوتی جو الیکٹریشن کے پاس ہوتی ہے یہ والی تار سے یوں کرنا ہمارے جگاڑی کام ہو رہے ہوتے ہیں کہ نہیں ہو رہے ہیں جاپان میں جگاڑو کام نہیں ہوتے ہمارے ہر کام کیا ہے کمپیوٹر کو بھی تھنڈا کر رہے ہیں پنکھے پہ نہ آگے میں نے نیٹ پیک ویڈیو دیکھی ہے سسٹم کو تھنڈا کرنے کے لیے ایک الگ سے پنکھا چلائے ہوئے جو کمپیوٹر کو کم اور آپ کو زیادہ تھنڈا کر رہے ہیں موہ پہ ہوا آ رہی ہے ڈائریکٹ اس کے خیر تو قد درفی سرد منیجمنٹ اسلام کا ایک حکم ہے صفوں کو سیدھا کرنے کا حکم ہے یا نہیں اللہ میں یہ کہتے ہیں نماز پڑھنے آؤ تھوڑے بہت آگے پیچھے ہو کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے یار قبول کرنے والا کون ہے اللہ ہے کر لے گا نا 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 اتنی بھئی جب کھڑے اس سیدھے تو پھر سیدھے ہونے چاہیے زہر آسا بھی پیٹ آگے نکلا ہوا نہ ہو سینہ آگے نکلا ہوا نہ ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اقامت کے بعد کیسے سب کو سیدھا کرتے تھے منیجمنٹ آ دیندار لوگوں میں ختم سارے باتیں الٹی ہو رہی ہیں اللوجیکل باتیں کروالو کرونا میں تو دماغ پی گئے تھے لوگ ہمارا کوویٹ پہ ہم نے کہا نا ڈاکٹر کہہ رہے ہیں فاصلہ رکھو تو رکھلو فاصلہ ہر آدمی بھئی توقل توقل کے چکر میں کرونا والا آدمی موہ پہ جا کے چھینک رہے ہیں لوگوں کے یہ کون سا اسلام ہے بھائی خیر تو وہ اس کی بات بڑی پیاری تھی نا میں دعوت علیہ السلام کا بتا رہا تھا نے کیسے زرہیں بنائی انہوں نے اور کتنی پاورفل حکومت پھر فوج تیار کی ہے پھر سلمان علیہ السلام کو آپ دیکھ لو ان کا تخت تھا ہیر جواہرات تھے اور کیسا تاج تھا ان کا یہ بھی بھرم کے لیے تو اس میں ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ اگر بھرم ڈالنے کے لیے آپ کو اچھی ڈریسنگ کرنی پڑے اور خاندانی لائف اسٹائل ہو تاکہ سامنے والے پہ بھرم اچھے پڑے تو یہ بھی شریعت کا حکم ہے جیسے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا شاہنا لباس تھا تو کسی نے حضرت عمر کو شکایت لگائی کہ یہ گورنر بنے اور اتنا بہترین خوبصورت لباس پہن کے چلتے ہیں پھرتے ہیں یہ تو دنیا سے محبت کی علامت ہے حضرت عمر نے حضرت عمر تو پھٹے پرانے کپڑے پہنتے تھے پیون زیدہ کپڑے پہنتے تھے تو حضرت عمر نے خط لکھا بھائی یہ کیا شکایت ہے حضرت معاویہ نے فرمایا یا رسول اللہ میں جن لوگوں پہ حکومت کر رہا ہوں یا امیر الممینین میں جن لوگوں پہ یعنی کر رہا ہوں کہ ان کی حضرت میں لباس کی بڑی ویلیو ہے یہ مجھے ویلیو نہیں دیں گے اگر میں غریبوں والا لباس بہن کے گھوموں تو یہ سیاست تھی ان کی اور یہ حقیقت ہے کہ آپ کا سب سے پہلا امپریشن کس کا پڑتا ہے آپ لباس کا پڑتا ہے آپ کے لائف اٹھنے بیٹھنے کا اسٹائل کیا ہے آپ کا وہی آپ کے کپڑے میں دس قسم کے پیوند لگے ہوئے وہ اگلا کہہ گا بھائی یہ تو شاید ان کے پاس پیسے ہی نہیں ہے تو ہم سے کیا لڑیں گے ٹھیک ہے نا تو لڑائی کے لیے ظاہر حضرت معاویہ کے پاس جب دشمن کے وفود آیا کرتے تھے تو ان کی ڈریسنگ دیکھ کے ان کو اندازہ ہو جاتا تھا بھائی یہ چھوٹے لوگ نہیں ہیں سوال پیدا پھر ہر تمر نے ایسا کیوں کیا بھائی وہ ان کی ان کو ویسے ہی اتنا اللہ نے روب دیا تھا کہ وہ ان کپڑوں میں بہت روب تھا ان کا اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پیون زیدہ کپڑے تھے تو حدیث میں تو آتا ہے نبی کے چہرے پہ اللہ نے اتنا روب ڈال دیا تھا کہ ایک مہینے کی مسافت سے دشمن کام اپنے لگتا تھا کہ نورملی حکم جو شریعت نے دیا ہے بھائی آپ کی ڈریسنگ آپ کا لباس سارا کیا ہونا چاہیے سو ٹیبل ہونا چاہیے کوئی چیز ایسی نہیں ہونی چاہیے جو سوسائٹی آپ کو کوئی گرہ و آدمی سمجھنا شروع کر دے سمجھ میں آ رہی ہے بات کے نہیں آ رہی ہے نہیں آتی لیکن جب رشتہ لینے جاتے ہو تو پھر آتی ہے پھر نہ دھوکے ڈٹول سے نا تھری پیس سوٹ پہن کے جائیں گے پھر مجال ہے کوئی پیون زدہ کپڑے پہن کے چلا جائے تو سادگی ہے تو پھر جا نا چڑی بنیان گدھودی بنیان میں جا بھائی تو وہاں پہ کیونکہ ہر وقت نا لوگ علماء کو یہ دیکھو سادہ ہونے چاہیے ان کی پگڑی دیکھو ان کے کپڑے دیکھو اور ہمارے تو کوئی ہیں بھی نہیں تو خیر تو وہ میں جلی سے وہ بتا دوں نا وہ جو شربت کا گلاس رکھا نا تو ڈاکٹر صاحب مجھے واقعہ سنا رہے تھے آج ہی کی بات ہے شگر کے بڑے سپیشلس آئے ہوئے تھے گپ شبتی ان کے ساتھ تو وہ کہنے لگے کہ اس نے کہا کہ دیکھیں جو صحابہ نے دریہ میں گھوڑے دوڑائے تھے نا پھل نہیں تھا وہاں پہ اگر پھل ہوتا تو دریہ میں گھوڑے نہیں دوڑا اور اگر پھل بنانے کا ٹائم ہوتا پھر بھی نہیں دوڑا پھر یہ میں اپنی طرف سے ایک اضافہ کر رہا ہوں پھل بنانے کا ٹائم ہوتا اسباب و وسائل ہوتے پھر بھی نہیں جاتے اور واپس جا کے دوبارہ آنے کا ٹائم ہوتا پھر بھی دریہ میں گھوڑے نہیں ڈالتے وہ ایک مجبوری تھی کہ اس کے علاوہ کوئی آپشن تھا نہیں تو سلطان محمد فاتح نے بھی یہی کیا ہے اس نے کیا کیا کہ بزرگ بھی رکھے ہوئے ہیں اللہ سے دعائیں مانگیں اور پھر اسباب و وسائل اختیار کیے بھائی یہاں پانی ہے تو پانی کو کرنا ہمارے لیے سوری پیچھے سمندر ہے بیچ میں خشکی ہے پانی نہیں تھا خشکی سے ہٹ کے آگے پانی ہے تو اب آگے ہم گھوڑوں پہ جائیں گے اگر تو گھوڑا پانی میں نہیں جا سکتا تو انہوں نے یہ نہیں کہا صحابہ کرام نے پانی میں گھوڑے دوڑا لیا تھے تو ہم بھی خشکی تک جائیں گے اور قسطنطریہ میں بیک سائٹ سے حملہ کرنے کے لیے باقی بسم اللہ ہی پھونکو والی سرکار ہوتی تو مسئلہ ہی حل ہو گیا تھا یہ تو پہلے ذہن میں آ جاتا نا میرے بہت لیٹ آیا دماغ میں ایک شف سرکار حضرت سلطان محمد فاتح اپنے پاس رکھتا شف اور پورا قسطنطینیہ ہی وڑا جاتا ابھی جو الیکشن میں ہوا ہے نا آپ کو پتا ہے نا جو ووٹنگ ہو رہی تھی فلاں جھیت رہا ہے میم بنائی پاکستانیوں نے اوپر جا رہا ہے اوپر جا رہا ہے شف ایک دم وہ نیچے ہوا بڑی ٹائٹ میم بنائی ہے کہ الیکشن میں یہی ہوا ہے بندہ کون جیت رہا ہے ایک دم شف کر کے شف فور نیچے ایسی ہی ریپورٹیں چینج ہو رہی تھی نا الیکشن کی جو لوگ ٹی وی کی آگئے خبروں میں بیٹھے ہوئے تھے تو پاکستان میں ایک سرکار ہے جس کو سچی مچی کی شف سرکار ہے وہ تو عزو منتشاہ تو اس لیے جو سیاستدانوں میں جو سمجھدار لوگ ہیں وہ اس جو پاکستان کی جو اصل شف سرکار ہے نا اس سے بنا کے رکھتے ہیں کہ ہم بے شک ایک ووٹ بھی نہ ملا جب انہوں نے کہا شف فوراں ہم کہاں چلے جائیں گے اوپر تو اچھا خیر سمجھ گئے نا کونسی سرکار ہے ایک تو یہ سرکار ہے جو ایک اور سرکار ہے جو اصل شف سرکار ہے بڑی پاورفل سرکار ہے وہ اس کا شف اصل شف ہے اس کو ہم مانتے ہیں کہ یار وہ جب شف کرے نا یہ تو ڈرامہ کر رہے نا ڈرامہ کر رہی تو سلطان محمد فاتح نے کیا کیا مشورہ کیا بھئی کیا کرے مشورہ یہی تیہ ہوا گیا کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا تو ایک ماہر نے مشورہ دیا کہ دیکھو ہم جو ہمارے بحری جہاز ہیں کشتیاں بہت بڑی بڑی نہیں جہاز نمائی تھی وہ تو ہم ان کو جب تک خشکی پہ چلا کے آگے پانی تک نہیں پہنچائیں گے نا تو ہم یہ قلعہ کبھی بھی فتح مزید چھے سو سال لگ جائیں گے ہمیں ناممکن ہے ہمارے پاس اب ایک ہی آپشن ہے جانے ضائع ہو رہی ہیں روز تیر اندازی ہو رہی ہیں لوگ ڈیلی بیسز پہ شہید ہو رہے ہیں اور پہلے بھی کئی حملے ناکام ہو چکے ہیں اب یہ رسک لینا پڑے گا آر یا پار اب یہ بہت مشکل کام تھا کیوں رات میں لوگ سو رہے ہیں راتوں رات آپ نے یہ کرنا ہے اب خشکی پہ کیسے چلائیں بھائی پانی یعنی اس جہازوں کو تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ جتنے جانور ہیں نا اونٹ گائے دمے سب زبا کر دو اور سب کی چربی کو پگلا کے زمین پہ ڈال دو اور یہ سبو صادق سے پہلے پہلے کام کیا ہو جانا چاہیے ختم اور اس کے بعد یہ کشتیاں رکھیں نا لکڑیاں رکھیں ان کو دھکے دیں گے کیونکہ ورنہ کون لے جا سکتا ہے کیونکہ اگر دھکے دے دے کے تو ناممکن ہے نا خشکی پہ آپ کسی ایک چھوٹی سی لانچ کو دھکا دینے کی کوشش کرو کوئی بھی نہیں دے سکتا تو ہو گا یہ اور دیں گے بھی اتنا ٹائم لگ جائے گا کہ دشمن تو دیکھ لے گا بھئی یہ لوگ تو یہاں سے آئے تو رات و رات یہ کام کرنا ہے کتنا بڑا یہ گوروں نے ہسٹری میں لکھا ہے کہ ایسا کام کیا ہے جس کا تصور نہیں تھا اتنی محنت خرچ ہوئی ہے اس کے اوپر کیا موٹی موٹی توند اور موٹے موٹے پیٹ ہوتے اگر اس وقت مسلمانوں کے اور صبح و شام بریانی اور کور میں کے ڈھکن کھل رہے ہوتے اور تیجے کے نام پہ چالیس میں کے نام پہ شب برات کے نام پہ یہ سب چیزیں کھا رہے ہوتے تو یہ کر لیتے بولتے کیوں نہیں میں بار بار کہتا ہوں کسی بڑے پیٹ والے کا مزاک اڑانا مقصد نہیں ہے کچھ لوگوں کے نیشنلی پیٹ بڑا ہوا ہوتا ہے وہ تو قدرت کی طرف سے وہ صحابہ میں بھی تھا بڑے بڑے بزرگوں میں تھا لیکن یہ جو کھا کھا کے توندے نکل رہی ہیں نا زیادہ کھا کھا کے یہ بہت برا عمل ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری کی حدیث ہے اس امت میں سب سے پہلی جو برائی آئے گی جھوٹ اور بڑے پیٹ مٹاپا یہ حدیث ہے صحیح تو قدرتی طور پر کسی کا پیٹ بڑا ہے تو ایک الگ بات ہے تو اب انہیں کیا کیا فوراں وہ ساری جانوروں کو رات کو بھئی اب یہ اس کے علاوہ کوئی آپشن ہمارے پاس نہیں پھر اللہ سے دعائیں بھی مانگ رہے ہیں دعائیں بھی مانگ رہے ہیں کہ اللہ ہمارے بس میں جو تھا ہم نے کر دیا تو وہ پگلا کے پورا فرش بنایا راتوں رات جو عیسائیوں کی اسٹیٹ تھی ان کے تصور بھی نہیں تھا کہ یار کوئی کسی کا دماغ یہاں بھی جا سکتا ہے کسی کا دماغ یہاں بھی جا سکتا ہے کتنی محنت کی ہوگی انہوں نے اس وقت کاش ویڈیو کیمرے ہوتے وہ فلمہ لیتے یہ ساری چیزیں پھر وہ راتوں رات کشتیاں لے جا کے اس پہ سب کو پار کیا بہت بڑی فوج مجاہدین کی وہ پیچھے سمندری جہازوں پہ سوار ہو چکی تھی صبح صادق سے پہلے یہ کام ہو چکا تھا اور پھر بیک سائٹ سے پانی پہ اترے وہ لوگ اور پھر انہوں نے حملہ کیا وہ عیسائیوں کا تو انہوں نے تو آگے دیکھ رہے ہیں انہوں نے کیا پتہ پیچھے سے بھی کوئی حملہ کر سکتا ادھر سے انہوں نے تیر اندازی کیا ادھر سے پیچھے سے حملہ کیا وہ تو حیران ہو گیا یہ اسٹرگل اور یہ محنت کرنی پڑتی ہے بھائی پھر قومیں بنتی ہیں